سبسکرائب کیجئے ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد نومان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک سپورٹ دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی کمال کا اپلیکیشن کیونکہ دوستو اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ کسی بھی وائ فائ انٹرنیٹ کے پاسپورٹ کو معلوم کر سکتے ہیں دوستو یہ اپلیکیشن اس وائ فائ نیٹورٹ پر کام کرتا ہے جو کہ پبلکلی ہارٹ سپورٹ بن چکے ہوتے ہیں اب پبلک ہارٹ سپورٹ کیا ہوتے ہیں دوستو وہ اگر آپ لوگ کسی بڑے مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپنگ سنٹر میں جاتے ہیں یا آپ لوگ کسی بڑے کمپنی میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ کو ویٹنگ روم میں اگر ویٹنگ کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں آپ لوگ بور ہوتے ہیں تو جو کمپنی اونرز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو فری انٹرنیٹ پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائے اور اس فری انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ کا جو ٹائم ہے وہ پاس ہو جائے تب ایسے میں یہ جو اپلیکیشن ہے اسی وائ فائ نیڈورٹ کو اٹھاتا ہے اور اس کے پاسورٹ جو کہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں سے صرف ایک ٹپ کے دوری پر ہوتا ہے ابھی آپ لوگوں نے اس امپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے اور وہ وائ فائ پاسورٹ اگر آپ لوگ خوش قسمت ہے اور وہ نیٹورٹ آپ کے نزدیک ہے تو آپ لوگوں نے وائ فائ کا جو میپ ہے اس میپ میں جا کر آپ لوگوں نے اپنی نزدیک جو نیٹورٹ ہے اس کو ڈوننا ہوگا اور اس پر کلک کر کے آپ لوگ کے سامنے اس کا وائ فائ پاسورٹ سامنے آ جائے گا اب اگر ایسے میں آپ کا دوست وائ فائ راوٹر کنفیگر کرتے وقت اس کی پرائیویسی نہیں رکھتا تو شاید آپ کے جو نیبرز ہیں اس کا بھی وائ فائ نیٹورٹ وہ بن چکا ہوگا اور اس کا جو وائ فائ پاسورٹ ہے وہ اس امپلیکیشن میں درج کیا ہوگا اور وہ بھی آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو اب دوستو ہم جاتے ہیں موبائل سکرین پر اور آپ لوگ اس امپلیکیشن کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں اور کیسے آپ لوگ اس کیسی وائ فائ کا پاسورٹ معلوم کر سکتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کر اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولے گا تو دوستو وائ فائ میپ کو انسٹال کرنے کے لیے سبسی پہلے دوستو آپ لوگوں نے جانا ہوگا پلی سٹور میں اور پلی سٹور میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کر دینا ہے یہاں اوپر سرچ بار میں تو وائ فائ میپ خود ہی آ جائے گا آپ لوگوں نے اس پہلے والے اپلیکیشن کو اوپن کر دینا ہے یہاں سے اگر آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو انسٹال کا بٹن دیکھے گی جو کہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہوگا تو آپ لوگوں نے اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپل اپلیکیشن کو یہاں سے اوپن کر دینا ہے اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد یہاں سے یہ کچھ پرمیشنز مانگے گی جو کہ آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر دینا ہے اور یہاں سے نیکس نیکس پر کلک کر کے آپ لوگ کو یہ بتا دے رکھا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ وائ فائی یوزر یہاں پر فری وائ فائی کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے get started پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس اوپن ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے یہاں پر سے اپنی location یعنی جو gps ہے آپ لوگوں نے اس کی permission allowed کر دینا ہے تو اب یہ ہیں میرے علاقات جہاں پر میں رہتا ہوں یعنی کہ میں جہاں پر رکھتا ہوں وہ یہاں کے مجھے nearby networks ہوتے ہیں وہ یہاں پر show کر دے گا کہ یہاں پر کتنے networks موجود ہیں اب یہاں پر میں جس وائ فائی نیٹور سے connected ہوں تو یہ ہے وہ وائ فائی نیٹور اور دوسرے جو یہاں پر نیٹورس موجود ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو نیٹورک ہیں یہ مجھ سے کتنے فاصلے پر موجود ہیں تو یہاں پر لکھا گیا ہے جو بائیک اور پیٹرول پام ہے ہمارے پاس ہی ہے 390 میٹر کے فاصلے پر ہے یا کچھ اور ایسے network ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کی یہاں پر destination بتایا گیا ہے کہ یہ اتنے فاصلے پر ہے یہ اتنے فاصلے پر ہے اب آپ لوگوں نے جو نیٹورک کو آپ لوگوں نے معلوم کر دینا ہے جس کا password تو سمپل آپ لوگوں نے اس نیٹورک پر یہاں سے click کر دینا ہے اور یہاں پر سے آپ کو دیکھائی دے گا کہ ABCD1234 یہاں اس کا نیٹورک ہے اور دوسرے آپ لوگ کو اس places کا جو تصویریں ہیں وہ آپ لوگ کو دیکھائی دے گا کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ اس place کے ہیں یعنی کہ جو وائ فائی اونر ہے وہ یہاں سے belong کرتا ہے یعنی کہ یہاں پر سے جا کر آپ لوگ فری وائ فائی کو use کر سکتے ہیں یہاں پر سے آپ لوگ سارے نیٹورک دیکھ سکتے ہیں جو کہ میرے نزدیک ہے جیسے آپ لوگ نیچے جاؤ گے تو مجھ سے جو زیادہ دور فاصلے پر انٹرنیٹ موجود ہے تو وہ آپ لوگ کو دیکھائی دے گا کہ یہاں پر جتنے آپ نیچے جاؤ گے تو دور دور نیٹورک چلے جائے گے اب یہاں پر ایکس میں ایک اور بات ہے کہ یہ جو چیزیں لکھی گئی ہے انٹرنیٹ سپیڈ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ایم بی پر سیکنڈ تو یہ انٹرنیٹ کا سپیڈ ہوتا ہے کہ یہ کتنا جو ہم لگاتے ہیں 4 ایم بی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ کو شو کرتا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے یہ 4 ایم بی ہے یا 2 ایم بی ہے یا 8 ایم بی ہے تو یہاں پر سے آپ لوگ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ لوگ کے پاس انٹرنیٹ ہے نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس اپلیکیشن کو کس طرح یوز کریں تو آپ لوگوں نے جانا ہے یہاں پر آپ لوگ کے سامنے اوپر ایک سیٹنگ کا نشان ہے دوسرا ہے کلاوڈ کا نشان اب آپ لوگوں نے اس میں اپنے ملک کا جو نقشہ ہے اس کو آپ لوگوں نے داؤنلوڈ کر دینا ہے تو آپ لگا دوسرے ملک سے ہیں یا اگر آپ کوئی وپ اگر نہیں تو بی ڈیفالٹ یہ آپ لوگ کو اپنے ملک جو ہے سب سے اوپر لاکر دیکھتا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ لوگوں کو اپنا پروفائل ریجسٹر کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سمپل یا تو گوجل فیس بک وغیرہ سے لوگ ان ہو جائے اگر اسے نہیں تو آپ بائی ڈیفولٹ یہاں سائن اپ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کا جو نقشہ ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے اور جیسے ہی نیو نیٹورس آئیں گے تو آپ لوگ اس کے فری وائ فائی نیٹورس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سے آپ لوگ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیٹورس یہاں پر موجود ہے جو مجھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں وہی نیٹورس یہاں پر مجھے نقشہ میں دیکھے گی اب آپ لوگ انہیں یہاں سے کوئی سیلیٹ کر دینا ہے تو یہاں پر سے یہ بہدر کلی کا جو ہے یا کوئی یہاں پر بائی کو پم کا ہے یہاں سے بھی آپ لوگ فائنڈ کر سکتے ہیں پاسورٹ کو اور اگر یہاں سے نہیں تو آپ لوگ یہاں سے نیچے یہاں آکر بھی آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں وائ فائی نیٹورس پاسورٹ کو سوائی ہوپ کہ یہ ویڈیو دوستو آپ لوگ تو دوستو یہ تھی وہ اپلیکیشن جس کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو یہ تھی آج کے چوٹی سی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آگئی ہوگی اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں کسی فری وائ فائی نیٹورک کو تو لائک کیجئے گا اس ویڈیو اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے بہت کلی تو